السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر اسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی کا وی لوگ چینل دوستو جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں سے جس کمنٹ پر سب سے زیادہ لائکس آئیں گے وہ چینل ہم سکرین پر دکھائیں گے یہ جو پیچھے بڑی سکرین لگی ہوئی ہے اس پر وہ چینل دکھائیں گے اور اس چینل کو میں بھی سبسکرائب کروں گا اور آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ب روموٹ کریں اب جب میں کر رہا ہوں تو آپ نے بھی پیچھے نہیں اٹنا ہے خدا گواہے گے مجھے نہیں پتا کہ کون جیتنے والا ہے دیکھیں اپنے کمنٹ کو تو میں نے پن کیا تھا اس لیے بھائی میرا کمنٹ اس میں شامل نہیں ہے میرے کمنٹ کے علاوہ جتنے بھی کمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں اچھا کچھ دوستوں نے کمنٹ میں یہ بات بھی کی تھی کہ یا تنویر بھائی صرف سبسکرائبر سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ویڈیو میں یہ بات بھی بولنا کہ جو بھی سبسکرائب کرے ا لیکن جو بھی جیتے گا یار اس کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دو منٹ کے لیے اس کی ویڈیو کو لازمی دیکھنا تاکہ اس کا watch time بھی کچھ increase ہو سکے اور اگر اس طرح کرنے سے اس بندے کو فائدہ ہوتا ہے جو بھی آج پہلی ویڈیو میں جیتنے والا ہے تو ہم ہر ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس آئیں گے ان میں جو ٹاپ کمنٹ ہوگا اس کے ساتھ یہی کریں گے اگر ایسا کرنے سے نئے یوٹیوبرز کو فائدہ ہوتا ہے ان کے چینلز پر پرموٹ ہوتے ہیں تو بھائی مجھے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یقین کریں میں آپ کے ساتھ کوئی یہاں پہ دو نمری نہیں کرنے والا ہوں نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے والا ہوں جو بھی کریں گے آپ دوست ہی کریں گے آپ نے کہا تھا کہ پرموٹ کریں اب میں کر رہا ہوں اب جو بھی جیتے آپ اس کو مطلب سپورٹ کرتے جائیں اب مجھے نہیں پتا ہے کہ کون ہے چلتے یہ سکرین کے اوپر اچھا ایک اور بات اب یہ جو ٹاپ کمنٹ ہوگا اس کو ہم کیسے دیکھیں گے اب یوٹیوب کا جو اپنا الگوریثم ہے جس کے اندر یوٹیوب ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ ٹاپ کمنٹ ہے وہ ایکچلی ٹاپ کمنٹ نہیں ہوتا ہے یوٹیوب کا اپنا ایک الگوریثم ہوتا ہے تو چلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس طرح کے ٹاپ کمنٹ جن پر سب سے زیادہ لائکس آتے ہیں وہاں کیسے دیکھتے ہیں چلتے ہیں سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کون بندہ win کر رہا ہے جو win کر رہا ہے اس کو فائدہ ہونے والا ہے تو فرینز ہم بڑی سکرین پہ آ چ چکے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی یہ کمنٹ ہم کس طریقے سے نکالیں گے جس پر سب سے زیادہ لائکس آئے ہوں گے یہاں پر دیکھیں ایک extension ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی یہ جو extension ہے اس کا نام ہے یوٹیوب ایکچویل ٹاپ کمنٹ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ extension آپ کو اپنے براوزر یعنی کہ گوگل کروم کے اندر انسٹال کرنی ہوتی ہے اور یہ extension آپ کو بتا دیتی ہے کہ کس کمنٹ پر سب سے زیادہ لائکس آئے ہیں باقی ج تو یوٹیوب کا اپنا سسٹم ہے ٹاپ کمنٹ والا بھائی اس کے پیچھے یوٹیوب کا اپنا ہی ایک الگوریتم ہے اگر آپ اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کمنٹ پر سب سے زیادہ لائکس آئیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ ہی غلط دکھائے گا تو اگر آپ accurate دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ extension میں نے آپ کو دکھا دی ہے آپ نے اپنے براوزر میں انسٹال کرنی ہے چلتے ہیں جی چینل کے اوپر یہ چینل ہے اور یہاں پہ یہ ویڈیو ہے جی یوٹیوبرز کے لیے خوشخبری کے ن سام سے میں نے آپ کے سامنے جی یہاں پہ یہ ویڈیو سیلیکٹ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویڈیو ہے تو چلیں جی اب اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں پلے ویڈیو کو پلے کر کے یہاں سے اس کو میں نے کر دیا سٹاپ اب اس کو میں نے سٹاپ کیا ہے رائٹ سائیڈ پہ ٹاپ پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ extension نظر آتی ہے جو میں نے انسٹال کی تھی میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ extension ہے اب اس extension کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پ میں کلک کرتا ہوں میں آپ کو زومنگ کر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھے آپ سے کہہ رہے کہ جی ویڈیو آئی ڈی اور اس کے آگے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیچ کمنٹس تو فیچ کمنٹس کے اوپر ہم یہاں سے کرتے ہیں کلک فیچ کمنٹس کے اوپر ہم نے کلک کردیا اب جو بھی خوش نصیب ہوگا اس کا کمنٹس سامنے آ جائے گا کمنٹس سامنے آ چکے ہیں میں آپ کو زومنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ کون ہے وہ خوش نصیب سب سے ڈاپ پہ تو میرا اپنا کمن ہے کیونکہ بھائی میں نے اس کو پن کیا ہوا ہے اور دوسری بات ہے کریٹر کا جو کمنٹ ہوتا ہے اس پر ہمیشہ لائکز زیادہ آتے ہیں اس لیے میرا کمنٹ شامل نہیں ہے اب اس کے نیچے جو ایکچولی جس بندے نے ون کیا اس کے چینل کا نام ہے صاحب قرآن اکیڈمی اور اس بندے کے لائکز آئے ہیں 176 آپ کے سامنے ہیں 176 اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ 147 اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ٹپس گینگ 145 اچھا یار یہ بندہ بھی کافی اچھا ہے بہت اچھے چھے کمنٹ کرتے ہیں ٹپس گینگ کے نام سے 145 جس کے لائکز ہیں تیسرے نمبر پہ یار اگر آپ چاہیں تو یار اس کا بھی چینل دیکھ لیں کیونکہ کافی دفعہ اس نے بھی ریکویس کی ہے لیکن ہم ایمانداری کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں بھائی صاحب قرآن اکیڈمی آپ جیت چکے ہیں تو ہم چلتے ہیں آپ کے چینل کے اوپر یہاں پہ جمپ ٹو کمنٹ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں ان کا کمنٹ بھی ریڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے کمنٹ پر سب سے زیادہ لائکز آئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی میں آپ کو زون کر کے دکھا دیتا ہوں صاحب قرآن اکیڈمی انہوں نے کمنٹ کیا تھا ہو لوز قرآن الحمدللہ بھائی میں قرآن سے محبت کرتا ہوں جب ہی قرآن حافظ ہوں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہر شخص قرآن سے محبت کرتا ہے بہت اچھا کمنٹ ہے آپ کا اور 176 لائکز آپ کو ملے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میرا اس لیے آگیا کیونکہ میں نے آپ کا کمنٹ ٹاپ پہ کیا ہے باقی میرے 528 ہیں لیکن لازمی بات ہے میں اس کمپیٹیشن کا حصہ نہیں ہوں تو بھائی آپ کے چینل کام کرتے ہیں وزیٹ سکرین کے اوپر آپ کا چینل یہاں سے دکھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے کتنے سبسکرائبر ہیں بھائی ان کے اس وقت جو سبسکرائبر ہیں وہ ہیں چار ازار نو سو آگے کچھ ہوں گے لیکن یہاں پہ 4.9 کے شو ہو رہا ہے مطلب پانچ ہزار کے قریب قریب ہیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بھائی کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے میری اس ویڈیو سے سب سے پہلے بھائی میں یہاں سے سبسکرائب کرتا ہوں ساتھ میں بیل بنی ہے بیل کے اوپر کلک کرتا ہوں اور کے اوپر کلک کرتا ہوں میں نے بھائی آپ کا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اب اس کے بعد لازمی بات ہے ویڈیو کے اندر تمہیں دو منٹ آپ کی ویڈیو واش نہیں کر سکتا ہوں یہ ہم سبھی سمجھتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بنانے کے بعد آپ کی کوئی ایک ویڈیو میں دو منٹ کے لیے انشاءاللہ لازمی واش کروں گا تو دوستو ایمانداری کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں اب میں نے کر دیا ہے تو اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے جن کا چینل ہے صاحبِ قرآن اکیڈمی تو ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر بھائی آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ ایک ویڈیو بنا دیجئے گا اگر آپ کا دل چاہے تو مطلب نہ دل چاہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر ان کو فائدہ ہوگا تو ہم ہر ویڈیو کے نیچے جس کمنٹ پر سب سے زیادہ لائکس آئیں گے اس کو اسی طریقے سے سامنے لے کے آئیں گے تو اگر اس طریقے سے نئے یوٹیوبرز کو فائدہ ہوتا ہے چینل پروموٹ ہوتے ہیں تو مجھے کیا تکلیف ہے یار اس طرح کرنے سے لیکن آپ دوستوں نے جب کہا ہے نا تو آپ نے بھی ایمانداری کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دو منٹ کے لیے ان کی ویڈیو کو دیکھنا ہے باقی آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے دل چھوٹے نہیں کرنے ہیں اب ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچیں میں نہیں جیتا دوسرا بندہ جیت گیا دیکھیں اب اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا آپ کے سامنے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یار میں نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہو اچھا کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کمنٹس پکر کے نام سے جو ویب سائٹ ہے آپ اس کو یوز کریں دیکھیں اس کو میں نے ایک دفعہ یوز کیا تھا جب جوائی روم نے مجھے کچھ چیزیں سینڈ کی تھی تو کچھ دوستوں نے کیا اعتراض کیا تھا دیکھیں اعتراض کرنے کے لیے لازمی نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس دلیل ہو کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اعتراض کرنے کی تو اس کے نیچے یہ اعتراض کیا تھا ہمیں کیا پتہ آپ نے کتنی بار سکرین ریکارڈنگ کی ہے کتنی بار ایک کمنٹ پکر کو یوز کی ہے آپ نے اپنی مرضی کا بندہ جب جیتا ہوگا وہ والی ویڈیو لگا دی ہوگی ہو سکتا ہے آپ نے بیس دفعہ ویڈیو ریکارڈ کی ہو تو اس طرح کے اعتراضات سے بچنے کے لیے بھائی یہ کام میں نے کیا ہے اب یہ آپ کے سامنے ہے اس پر کوئی دنیا کا بندہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے غلط بندے کو جتوا دیا میں جیتا تھا دوسرا بندہ جیت رہا تھا آپ نے اپنی مرضی کا بندہ سامنے لایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کام ایمانداری کے ساتھ ہوئے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس دوست کے چینل کو سبسکرائب کریں دو منٹ کے لیے اس کی ویڈیو کو واش کریں ملتے ہیں انشاءاللہ انہیں اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اچھا جو بھی کمیٹس ہوں گے بیڈ کمیٹس کبھی بھی شامل نہیں کریں گے بیڈ کمیٹس اگر وین بھی کرتا ہے تو اس کو میں بھی بلوک کروں گا اور آپ سب نے بھی بلوک کرنا ہے کمیٹس ہم نے اچھے رکھنے ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہم کیوں بتتمیزیاں کریں چلتے ہیں گی نیکس ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں